آج پانچ اگس دوہزار چوبیس ہے آج سے پانچ سال قبل یعنی پانچ اگس دوہزار انیس کو ریاست جمہو کشمیر کو حاصل سپیشل سٹیٹس سرکار نے یونیلیٹریلیو سے جمہو کشمیر اور لڈاک کے عوام سے چھین لیا تھا اور جمہو کشمیر کے ریاست کے درجہ کو ختم کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا لڈاک اور جمہو کشمیر کو اور انہیں یونین ٹیلیٹریز بنایا ریاست جمہو کشمیر کے جو عوام ہیں خاص کر جمہو کشمیر کے عوام ہیں ان کی مسائل جو ہیں گناگوں مسائل و مشکلات سے وہ دو چار ہیں اس کے بارے میں بساوقات ہم سنتے رہتے ہیں جہاں تک میں لڈاک کی بات کروں ان پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان پانچ سالوں میں آج تک سب سے زیادہ نقصان جو یہاں ہوا ہے وہ ایک تو یہاں کے ڈیموکریٹک سٹریکچر کو ہوا ہے اس کے بعد یہاں کے یوٹس کو ہوا ہے کیونکہ پانچ سال میں ایک بھی گیزٹیٹ پوسٹ کی جو نوکری ہے وہ آج تک لڈاک کے کسی بھی نوجوان کو نہیں ملی ہے ان پانچ سالوں میں ان پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بچا کچا ڈیموکریٹک انسٹیٹوٹ ہے لڈاک اوٹرنومس ہیل ڈیوڈورمنٹ کونسل اس کا بزنس رول کا بھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا یہ بیروکریٹس کے نیچے کام کریں گے یا پھر وہ بیروکریٹس کے بیروکریٹس اس ہل کونسل کے نیچے کام کریں ان پانچ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی پالیسی لڈاک میں انٹیڈیوز ہو رہی ہے اس میں ہل کونسل کی کوئی باگیداری نہیں ہے آج کچھ دن قبل یہاں ایک نیو انڈسٹریل پالیسی کے لیے کومنٹس مانگے جا رہے ہیں وہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اس ڈرافٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں لے دے کہ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں اس نیو انڈسٹریل پالیسی کی تو وہ لینڈ گریبنگ پالیسی ہے نیو انڈسٹریل پالیسی سے زیادہ ایک یونیورسٹی ہے وہ نہ سٹیٹ یونیورسٹی ہے نہ سینٹرل یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف لڈاک بلکہ ایک کلسٹر یونیورسٹی کا سٹیٹس لے کے بیٹھے ہوئی ہے شروع میں وہ یونیورسٹی آف کشمیر کا سٹیلائٹ کیمپس تھا وہ اسی حالت میں ہے بدقسمتی سے اس میں کوئی اتنی بڑی پیشرف نہیں ہوئی ہے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں ایک الگ یونیورسٹی میں جو ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے ہاسپٹلز کی بات کریں بہت بڑا اور خاصتہ حالت ہے اگر میں ڈسٹرک ہاسپٹل کرگل کی جس کی جانکاری مجھے اس کی بات کروں تو یہاں ابھی تک جو ڈاکٹرز کے لیے کوارٹرز بنے نہیں ہیں ہاسپٹل میں ایم آرائی مشین نہیں ہے یعنی میں کن کن چیزوں کی بات کروں پاس سالوں میں کوئی اگری کلچر یونیورسٹی نہیں ہے کوئی میڈیکل کالیچ نہیں ہے اور ان پاس سالوں میں جاپس کا برا حال ہے آؤٹسورسنگ کے نام پہ بہت بڑا استحصال ایکسپلائٹیشن کا دور جاری ہے منسٹری میں جب لداخی لیڈرشپ اور گورنمنٹ آف انڈیا اور ایم ایچ اے کے لوگ اور لداخی لیڈرز کی جب بات ہوئی تو تقریباً اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ یہ جو لداخ سے پبلک سرویس کمیشن جو ہے لداخ کو یا تو الگ دیا جائے گا یا جمہو کشمیر پبلک سرویس کمیشن میں لداخ کو بھی شامل کیا جائے گا اب مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی واپس ڈینکس کے اندر ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں بات کتنی سچ ہے یہ تو سرکار ہی اس کو صاف کرے گی لیکن جو میرے ذرائع ہیں یا جو میں نے سنا ہے ان کے مطابق جو ہے لداخ کو بھی ڈینکس کے اندر ڈالا جائے گا تو مزید مشکلات و آلام کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پانچ اگست ہے یہ ڈے اپ ٹریل ہے ہمارے ساتھ دوکھا ہوا ہے اور ہمارے عوام کو مسلسل ہیملیٹ کیا جا رہا ہے جو بیوروکریٹس یہاں کام کرتے ہیں ال جی صاحب ہیں یا ان کے ساتھ جنہیں بھی لوگ ہیں ذاتی طور پر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے سیٹ اپ یو ٹی ہمیں منظور نہیں ہے ہم اس یو ٹی کے سیٹ اپ کو نہیں مانتے ہیں اسی لئے لداخ کے لیڈرز لداخ کے لوگ پچھلے پاس سال سے مسلسل پروٹسٹ کر رہے ہیں چار مانگوں کو لے کر کے کہ لداخ کو سٹیٹ اٹھ دیا جائے لداخ کو سکھ شیجول دیا جائے تاکہ یہاں کے پہاڑوں یہاں کے گلیشیرز کو سیفگارڈ ملے اور اگر سرکار ایس کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے نوجوانوں کو جاب دی جائے جو ایڈوکیٹڈ انیپلائیڈ یوٹس ہیں ان کے ہاتھوں میں جاب نہیں ہے پبلک سروس کمیشن نہیں ہے ریپریزنٹیشن کا سوال ہے بجٹ کا اتنا شوشہ چھوڑا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لداخ میں ایک لیمیٹڈ سیزن میں کام ہوتا ہے ریاست جمہ کشمیر میں ہم تھے ظاہر سی بات ہے بجٹ کم تھا بہت کم تھا لیکن جو بھی بجٹ تھا وہ نون لیپسبل تھا لداخ کے لوگ بجٹ میں بچی ہوئی رقم کو اگلے سال کے لیے پھر سے خرچ کر سکتے تھے لیکن آج کے دن وہ چیزیں نہیں ہیں اور جو ہیل کانسل ہیں ان کے جو فائننچل پاورز خاص کر کانسلرز کے ہاتھ میں بلکل نہ کے برابر جو ان کا اپنا کانسٹیٹوینسی کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی صحیح سے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو گونہ گون مشکلات ہیں گونہ گون مسائل ہیں اور پانچ اگست کو ہم اسی لیے ڈے آف بیٹریل اور ڈے آف ہیملیشن کے طور پر مانتے ہیں میں امید کروں گا کہ سرکار جو ہے لداخ کے عوام کے جو ان کے تحفظات ہیں ان کے جمہوری حقوق ہیں نوجوانوں کے جاپ کو لے کر کے کوئی سنجیدہ قدم اٹھائے گی اور ہمارے جو چار پوائنٹ مددے ہیں ان کو فلفل کرنے میں اپنا رول نبائے گی اور اگر سرکار سے یہ چار پوائنٹ مددے فلفل نہیں ہو سکتے ہیں نہیں کر سکتی ہے سرکار یہ سب مسائل حل تو ہمیں کم از کم اپنا چار اگست دو ہزار انیس کی پوزیشن کو تو وہ واپس بحال کر سکتی ہے تو ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ان چار پوائنٹ ایجنڈے کو جلد اجلد فلفل کیا جائے لداخی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی جائے اگر سرکار وہ تمام چیزیں فلفل کرنے سے قاسر ہے تو ایڈ لیسٹ ہمیں اپنا چار اگست دو ہزار انیس کو جو پوزیشن تھا بقول ہے آپ کے کہ آپ لوگ بڑے محروم تھے بڑے ڈس امپاور تھے ہمیں وہیں ڈس امپاورمنٹ کا جو کرنٹ شوشہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو وہ ڈس امپاورمنٹ کا شوشہ بہت اچھا تھا ہمیں وہیں پرانا سٹپ چاہیے اور میں امید کروں گا کہ سرکار ان چیزوں کو تھوڑا سیریس لی لے گی ہم نے گزشتہ روز چھبیس جولائی کو کارگل دیوز وجہ دیوز منایا جتنے بھی جنرنیلز جتنے بھی آفیشلز آرمی آفیشلز ڈیفنس کے لوگ آئے وہ سب لداخ کے لوگوں کی دیش بکتی کی وہ سرہنہ کر رہے تھے اپریشیٹ کر رہے تھے انکریج کر رہے تھے لداخ کے لوگوں نے ہمیشہ دیش میں جب بھی کبھی مسئبت آئی اس علاقے میں تو دیش کا ساتھ دیا ہے آئندہ بھی دیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار کو دیش میں موجود سرکاروں کو کچھ دینے کا موقع آتا ہے لداخ کے لئے تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کیوں کرتے ہیں کیوں وہ لداخ کے لوگوں کو اور اگر اپنا سمجھتے ہیں تو وہ چیز دیجئے جو لداخ کے لوگ چاہتے ہیں اور جو چیزیں بھارت کے سمیدان کے ڈومین میں آتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بھارت کے سمیدان کے ڈومین میں آتی ہیں کوئی الک سی چیز ہم نہیں مانگ رہے ہیں تو اس لئے میری گزارش ہے کہ سرکار جو ہے لداخ کے عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے اور اسے اڈریس کرنے کی کوشش کریں ایک بار پھر میں لداخ کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے جمہوری حقوق کے لئے اپنے زمینوں کے لئے اپنے جابز کے لئے متحد ہو کر آگے بڑھیں اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارے قدم جمعے گی